ہم ہم بات کرتے ہیں آٹو سکلورسز کی اگر ہم اس کے سنریو پوائنٹ دیکھنے پہلے سب سے تو آپ کو سنریو پک کرنا ہی ہو جائے گا لیکچر آپ نے آخر تک سننا ہے آپ کو بہت ساری چیزیں اچھے اس میں ملیں گی کار ہارڈ ناچ اس کا ایک سپیسیفک پوائنٹ ہے کار ہارڈ ناچ کیا ہوتی ہے بسیکلی جب ہم پیور ٹون آڈیومیٹری کراتے ہیں تو ٹو تھاؤزنٹ فریقونسی کے اوپر ایک ڈپ آتی ہے گراف جب ہم اس کا پیور ٹون آڈیوم ہم نے بسیکلی کیا نام دیا کار ہارڈ ناچ یہ اس کا ایک ٹپیکل پوائنٹ ہے سنریو کے لئے دوسرا ہمارے پاس کیا ہے اس میں پیراکیوسیس ویلیسی کی بات کرتے ہیں پیراکیوسیس ویلیسی میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ آپ کو کمپلے کہتا ہے کہ جب میں ویسے بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے آواز کم سنائی دیتی ہے جب میں شور میں جاؤں تو آواز زیادہ سنائی دیتی ہے ٹینیٹس کی بات کرتا ہے اس میں ساتھ ورٹائیگو کی بات کرتا ہے اب اس میں ورٹ ورٹائیگو کنٹینیوس ہوگا نان اپیسوڈک ہوگا اپیسوڈک کس میں آرہا تھا مائنٹ ڈیزیز تو اس سے ہم اس کو ڈیفرنشیٹ کر لیتے ہیں ساتھ ہیرنگ لاؤس آرہی ہوگی اور مور یہ کس میں ہوتا ہے فی میل کے اندر ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے مائنٹ ڈیزیز کی بات کی تھی وہ مور فی میل کے اندر تھا اوٹو سکلوریس کی اگر ہم بیسک پیثالوجی کے بات کرتا ہے اس میں بیسک کے لئے کیا ہوتا ہے کہ اب نارمل سپونجی بون بن جاتی ہے جو نارمل سپونجی بون تھی ایک وہ موو کر رہی تھی سٹیپیز کا فوٹ پلیٹ خاص طور پر اس میں انوال ہوتے وہ کس میں کنوارٹ ہو جائے گا سپونجی بون میں کنوارٹ ہو جائے گا جب سپونجی بون بنے گی تو اس میں ارائگولر گروت ساتھ ارائگولر گروت بھی ہوگی اس کی وجہ سپونجی بون کی وجہ سے مومنٹ نہیں ہوگی صحیح اس کی وجہ سے وائبریشن وائبریشن ٹرانسمنٹ نہیں ہوگی اور کنڈیکٹیو ڈیفنیس آ جائے گی بہت ہی ریف کلاسیفکیشن کے اگر ہم بات کریں تو دو ٹائپ کی کلاسیفکیشن ہمارے پاس ایک کیا ہسٹالوجیکل آٹوسکلورس ہے دوسری کیا ہے کلینیکل آٹوسکلورس ہے ہسٹالوجیکل آٹوسکلورس میں جب ہم اس کی ہسٹو پیتھالوجی پہ دیکھتے ہیں کوئی سلائیڈ بنا کے دیکھتے ہیں وہاں سے مٹیریل لے کے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہاں پہ آٹوسکلورس چل رہی ہے لیکن کلینیکل ایکو سنن سمٹم نہیں آ رہے ہوتے جو کلینیکل آٹوس ایک ہے سٹیپیڈیل آٹوسکلورس ہے دوسری کوکلر آٹوسکلورس ہے تیسری میکس میکس میں یہ دونوں آ جائیں گی سٹیپیڈیل میں کیا ہوگا کہ سٹیپیز کے انڈ پلیٹ انوالو ہوگی اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی فکسیشن اور انکالویسز پروڈیوس ہو جائے گی تو کنڈیکٹیو ڈیفنیس آئے گی اس میں سٹیپیڈیل میں دوسرا کیا ہمارے پاس کوکلر ہے کوکلر میں کیا تھے راؤنڈ وینڈو انوالو ہوتی ہے اور راؤنڈ وینڈ انتھن بین وال ہو جاتے اس میں کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس سینسری نیورل ہی رنگ توس آتی ہے مکس میں یہ دونوں چیزیں کٹھی چل رہی ہوں گے اور کٹھی دونوں ہی اس میں سینسری نیورل اور کنڈیکٹیو ڈیفنیس دونوں آ رہی ہوں گے قاضی کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ موسٹلی کیا ہوتی ہے ہریڈیٹری فیکٹر اس میں آ رہے ہوتے ہیں اور کیا اس کے ساتھ آٹوسومل ڈومینٹ ڈیس آڈر ہوتا ہے یا وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے جیسے میزلز ہے یا کوئی انر ائر کے اندر ادر ائر کنڈیشن ہے یا اسٹیو جنیس ایمپرفیکٹ ہے بھون کی کوئی ڈیس ہے تو وہ وہاں پہ بھی افیکٹ کر سکتی ہے کلینیکل منفیسٹیشن کے اگر ہم بات کریں تو ہیرنگ لاؤس ہوتا ہے ٹونٹی ہیر سے اون ورڈز یہ سٹارٹ ہوتا ہے چلڈرن میں یہ نہیں ہوتی میڈل ایج میں یہ زیادہ کامن ہوتی ہے جو ہیرنگ لاؤس ہوگا وہ پروگریسیو ہوگا اور بائی لیٹرل ہوگا تو سٹارٹ کنڈیکٹیو سے ہوگا پیرکیوسز بھی لے سی کہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ پیشنٹ کیا کمپلین کرے گا کہ یہاں پہ شور ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ سنائی دیتا ہے وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ شور کے اندر جو دوسرا پرسن بول رہا ہوتا ہے تو وہ لاؤڈلی بولتا ہے اس کی فریکونسی انکریز کر جاتی ہے تو وائپریشن ساؤنڈ ٹرانس میشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی امپروو ہو جاتی ہے ہائی فریکونسی کے وجہ سے ڈیزینس ساتھ آ رہی ہوتی اور ٹینائٹس نون اپیسوڈک 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 اس میں تھا ہم نے ٹینائٹس اور ورلٹائگ ہو یہ دونوں چیزیں ہم نے اپیسوڈک اس میں دیکھی تھی مائنر ڈیزیز میں تو یہ ڈیفرنشیٹ ہو جاتے اس سے اس کے بعد ہیڈیک اور ایریکی بھی آ رہے ہوتا ہے ساتھ میں ڈیگنوسٹک ایویویشن کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ پیشنٹ کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ہسٹری دیکھنی ہے ہسٹری میں تو یہ ہی آپ کے بتایا کہ آپ کو پیشنٹ ایج دیکھیں گے اور اس کے سائنن سیمٹم دیکھیں گے جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں پھر فیزیکل اگزامینیشن میں ہم نے کیا دیکھنا ہے پہلے ٹیمپینک ممبرین دیکھنی ہے وہ نارمل ہوگی اس سے آٹوسکوپی ہم کہیں گے پھر ٹینیک ٹیسٹ کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس نارمل آئے گا پیور ٹون آڈیومیٹری جب ہم ٹیسٹ کریں گے تو اس میں جو گراف ہوگا وہاں پہ ہمیں کار ہارٹ ناچ ملے گی جو ہم پیچھے سنیریو میں دیکھ چکے ہیں اس کے بعد ٹیمپینو سینٹیسس ٹیمپینو سینٹیسس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ٹیمپینک ممبرین کو پرفریٹ کر کے اندر انجیکشن سے یا کسی اور چیز سے ہم نے کیا کیا فلویڈ یا وہاں سے کوئی میٹیریل لے کے اس کو ہم نے کلچر کے لیے بھیجا کریں میزلز کے ہم بات کریں تو اس کے لیے ہم کلچر کرا سکتے ہیں سیٹی سکن ہم ہم کب کریں گے اگر میڈل ائر میں کوئی ہم فلویڈ سسپیکٹ کر رہے ہیں یا وہاں پہ کوئی میسٹرائیڈ ریجن میں کوئی اپسیس فارمیشن ہو رہی ہے تب ہم کرا سکتے ہیں ایم آر ای ہم کیوں کراتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس آفٹ ٹیشو کا ٹیمور تو نہیں ہے یا میڈل ائر کا کوئی ٹیمور تو نہیں ہے تو ایم آر ای ڈیفرنشیٹ کرے گا بیسی کے لیے اس کو اکسٹرک نیروما کے ساتھ اس پہ ہمارا الگ لیکچر بہت س ہون سکتے ہیں آڈیو گرافی کی اگر ہم بات کریں ہیرنگ لاؤس کو اسیس کرتے ہیں میڈیکل اور دوسری سرجری میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس ہم کیا دیتے ہیں جو ڈرگ آف چوئس ہے وہ ہمارے پاس سوڈیم فلورائیڈ ہے سوڈیم فلورائیڈ یہ جا کے کیا کرتی ہے یہ جو ہیرنگ لاؤس ہو رہی ہوتی ہے اس کو اس کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے ایسے کہیں تو زیادہ اچھے اس کو کیا کرتی ہے سلو ڈاؤن کر دیتی ہے ختم نہیں کر کرتی ہے اس کے ساتھ کیلچم اور ویٹیمن ڈی ہے جو بھی بون ڈیزیز ہوتی ہے اس میں ہم کیلچم ویٹیمن ڈی دے دیتے ہیں تو ادھر بھی دے دیں گے ہیرنگ ایڈ انسٹرومنٹ ہم اس کو اڈوائز کر سکتے ہیں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جو سوڈیم فلورائیڈ ہے وہ ہم پریگننسی میں نہیں دیتے ہی کنٹرائن ڈیگریڈ ہے پریگننسی میں پھر ہمارے پاس صرف کیا بچتی ہے ہیرنگ ایڈ انسٹرومنٹ پریگننسی میں ہم سرجری بھی نہیں کر سکتے اتنا زیادہ اور ساتھ انلجیزک دے رہے ہوتے ہیں ہم انلجیزک میں ابیپروفین اوکسکوڈین یہ دے دیتے ہیں جنرل میر میں ہم کیا کراتا ہے نوائز فل انوائرمنٹ سے آوائیڈ کراتے ہیں سائیڈ لائنگ پوسچر سے آوائیڈ کراتے ہیں اور کنٹینوس اپلیکیشن آفتہ میڈکیشن کا کہتے ہیں ہائی پروٹین ڈائیٹ بھی نکھانے دیتے ہیں سرجیکل منیجمنٹ میں ہم کیا کراتے ہیں دو طرح کی سرجری ایک سٹیپ ڈاوٹ می ہے سٹیپ ڈیکٹ می آپ نے یہ ہمارے پاس یہ جو سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے یہ ٹریٹمنٹ آف چوائز ہے تو اس کو آپ نے جب لکھنا ہے تو اس کو جیسے لکھنا ہے کہ سٹیپ ڈیکٹ می وید پروستیسس ایمپلیمنٹیشن پورا لفظ لکھیں گے اس میں بیسیکل سٹیپ ڈیکٹ می میں ہم کرتے کیا ہیں یا تو پورشن یا کمپلیٹ فوٹ پلیٹ آف دہ سٹیپیز کو ہم کیا کرتے ہیں ریموو کر دیتے ہیں اور ساتھ ہم اس میں کیا کر دیتے ہیں کوئی آر دوسرا ہمارے پاس کیا ہے سٹیپ ڈاوٹ می سٹیپ ڈاوٹ می میں ہم کیا کرتے ہیں ڈرلنگ کرتے ہیں کہ فوٹ پلیٹ کے اندر لیزر کے ذریعے یا کوئی مایکرو ڈرلنگ چھوٹی سے ہم وہاں پہ نیڈل ڈال کے اس کے ذریعے ڈرل کر کے وہاں پہ ہم کیا کریں پروستیسس کو انسٹ کر دیں اس کی وجہ سے پسٹن لائک پروستیسس تو اس کی وجہ سے مو ہو سکے اگر ہمارے پاس پیشنٹ فالو آپ پہ آتا تو اس میں ہم کیا کریں گے ہسٹری آف د سمٹم کو دیکھیں گے ہیرنگ لاؤس کو ہم آڈیومیٹری کے ذریعے اسیس کریں گے رینین ٹیسٹ اور ویبر ٹیسٹ کو ہم بار بار پرفارم کرتے رہیں گے کمپلیکیشن یہ جو اوٹوسکلوروسیس کی کمپلیکیشن اس میں ہمارے پاس کیا ہے کمپلیٹ ڈیفنیس آتی ہے نروڈیمیج آتا ہے انفیکشن اور ڈیزینیس یہ چیز ہوں سکتی ہیں یا کیا آتا ہے ہمارے پاس کلوٹ بان سکتا ہے بلڈ کا آفٹر سرجری اندھا میڈل ا ہیر کمپلیکیشن آف دا سٹیپیڈیکٹمی کہ ہم ذرا جلتی سے بات کر لیتے ہیں ٹیمپینک میمبرین پرفریشن ہوتی ہے اس میں انجری ٹو دا کارڈر ٹیمپینہ ہی ہو سکتی ہے انکس کو ڈس انکس ڈس لوکیشن ہو سکتی ہے انجری ٹو دا فیشل نرو سکتی ہے ورٹائگ ہو سکتا ہے پیریلیم فسچولا بن سکتا ہے یا فائبروسس ہو سکتی ہے کنڈکٹیو ہیرنگ لاؤس آ سکتی ہے وہ کس وجہ سے آئے گی کہ جو ہم نے وہ یہاں پہ پروسٹیس ڈال ہے یا ٹسٹن ڈال ہے تو وہ شارٹ یا لانگ ہوگا تو موو نہیں کرے گا ٹھیک اور ڈیف ایئر ہو سکتا ہے انڈ پہ یا اس کے ساتھ سنسر نیورل ہیرنگ لاؤس پہ آ رہی ہے تو یہ تینکیو پلیس سبکرائب دی چینل